آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے سبزر کمپنی کے خمیرہ عبریسام حاکم عرصد والا کے بارے میں بات کریں گے اس کے بارے میں پوری جانکار جانیں گے آکر کا یہ جو دوائی ہے آپ کے کس چیز میں کام آ جاتی ہے کس طریقے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں مطلقی ڈوزز لے سکتے ہیں تو پوری جانکار اسی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں اس دوائی کے بارے میں اگر آپ اپنی یوٹیوب چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو اپنی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کلائکن شیئے کرنا نہ بھولیں سبزر کمیرہ عبریسام حاکم عرصد والا یہ ہے ایک یونانی دوا ہے جو مکھیتہ دل کے روحوں کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے سبزر کمیرہ عبریسام حاکم عرصد والا عام طور پر مستکس اور پیٹ کے لیے ٹونک کے روپ میں کاریہ کرتا ہے سبزر کمیرہ عبریسام حاکم عرصد والا کا استعمال تانترک وکار سہیت ویبن انیہ بیماری جیسے دھڑکن دل کی کمجوری پرمکھ انگوں کی کمجوری کو دور کرتا ہے سبزر کمیرہ عبریسام حاکم عرصد والا جسم کے پرمکھ انگوں کی کمجوری کو دور کر ان کو طاقت دیتا ہے اس دوائی کا استعمال عام طور پر مستکس اور پیٹ کے لیے کاریڈیو ٹونک کے روپ میں کاریہ کرتا ہے سبزر کمیرہ عبریسام حاکم عرصد والا کا اپیو کئی انیہ بیماریوں جیسے دل کی دھڑکن ہردے کی کمجوری پرمکھ انگوں کی کمجوری خانسی سردی جکھام اور تانترک سمبندی وکاروں کے لیے بھی کیا جاتا ہے اس دوائی کا استعمال ویسے اس روپ سے مستکس اور ہردے ٹونک کے روپ میں پریوک کی جاتی ہے سبزر کمیرہ عبریسام حاکم عرصد والا تناو اور چنتا کو کم کرتا ہے دل اور دماغ کے لیے ایک بہت ہی انوکی یونانی دوا ہے اور درشتی میں صدھار کرتا ہے چنتا تناو بیچینی کو دور کرتا ہے نجر کی کمجوری کو دور کرتا ہے دل کی کمجوری کو دور کرتا ہے اور درشتے میں صدھار اور رکھ رکھاؤ کرتا ہے ہردے روک کے علاج کے لیے اوپیو کیا جاتا ہے دل کی ماش پیشتیوں کو مجبوط کرنے وے سریر کے انعیں انگوں کے کارے میں صدھار کرنے تتھا پاچن کے ریا کو بہتر کرنے کے لیے اس کا اوپیوک کیا جاتا ہے سبزر کمیرہ عبریسام حاکم عرصد والا نسو کی کمجوری، مانسک تھکان، تناو دل کی دھڑکن، چکر، فلو اور انعیں مانسک وکاروں کے علاج کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ یونانی دوا پاچن تندر کو مجبوط کرتی ہے پیٹ کی جلن کم کرتی ہے پیٹ کے علسر کے لیے فائدہ مند ہے ادھک پیاس لگنا، الٹی ہونے کی سکایت میں فائدہ مند ہے لیور کی کمجوری پیٹ کی کبج پیٹ کا افرا کے لیے فائدہ مند ہے سبھی پرکار کے اجیرن اور آپچ کی سمسیا کے ساتھ ساتھ پیٹ کے کھیڑوں کو مارنے میں بھی اتیادھک چمتکاری پرنام دیتا ہے پیساپ کی جلن میں بھی فائدہ کرتا ہے رکت کو ساف کرتا ہے اور فیفڑوں کو پشٹ کرتا ہے اور یہ دوا دماغ کو خاص طور سے تاگت دیتی ہے اگر آپ کو ایسی کوئی بھی دکت پریسانی کا سامنا کرنے کے لیے مل رہا ہے جیسے کہ آپ کے فیملی میں کوئی بھی آپ کے ممی پاپا ہے آپ ہیں آپ کی وائف ہے کوئی بھی ہے ان کو آپ اس کو کھلا سکتے ہیں اور جیسے کہ میں نے اس روح میں بتایا سٹارٹنگ بتایا کہ یہ ایک یونانی دوا ہے تو اس کا یہ ایک بینیفیٹ ہے کہ اگر آپ اس کو ریگولر ایک سال دو سال تک اگر کھانا چاہتے ہیں تو اس کا آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی دیکھنے کے لیے نہیں ملتا ہے اور اگر آپ کو آپ کے کسی بھی قریبی میڈیکل سٹور پر یہ دوائی نہیں مل پاتی ہے تو آپ اس کو ایمزون فلیپ کارٹ ون ایم جی جیسی جو سائٹس ہیں آل لائن سائٹس ہیں وہاں سے آپ اس کو آرڈر کر کے مغا سکتے ہیں اور اگر آپ کو اس کے بارے میں اور بھی ادھک جانکاری چاہنی ہے تو آپ اس ہیلپ لائن نمبر پر کال کر کے اس کے بارے میں اور ادھک جانکاری بھی جان سکتے ہیں اور اسی نمبر پر کال کر کے آپ اس دوائی کو آرڈر بھی کر سکتے ہیں اور اگر ہم اس کے ڈوزز کے بارے میں بات کریں کہ آخر کار یہ دوائی آپ کو کھانی کس طریقے سے چاہیے تو آپ اس کو ڈائی سو گرام گرم دودھ کے ساتھ ایک چمچ لے سکتے ہیں یا تو آپ اس کو پانچ گرام لے سکتے ہیں جیسے کہ ایک چمچ سے آپ نہیں جان پارے ہیں تو پانچ گرام آپ کو لینا ہے پانچ گرام ملا کر ڈائی سو ایمل دودھ میں آپ کو پی لینی ہے اوکے دن میں وہ بھی ایک باری پی نی ہے